ناظرین اسلام علیکم آپ کا محضبان امجد اقبال جیو لیلہ نیوز میں خوش حمدید کہتا ہے ناظرین یہاں پہ ایک خبر شامل کریں گے گزشتہ تقریباً دس بجے کے قریب للا قندوال روڈ پر اور قصبہ جیتھل کے قریب موٹر سائیکل اور شاہ زور کے درمیان ایک حادثہ ہوا موٹر سائیکل پہ تین طالب علم سوار تھے جن میں محمد حماد، محمد نومان اور محمد عزیفہ تھے افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس حادثے میں محمد نومان اور محمد حماد کی ٹانگیں ٹوٹ گئی اور محمد عزیفہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور اس کے سر پر چھوٹے آئیں حادثے کے بعد ان بچوں کو جیسے ہی للا رورل ہیل سینٹر میں پہنچایا گیا یہ آپ بہخوبی جانتے ہیں کہ للا رورل ہیل سینٹر میں سہولیات کا فقدان ہے ایک ڈاکٹر ہے اور یہاں پہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس سے قبل کوئی تقریباً دو یا تین ماہ قبل کندوال سے ایک ڈاکٹر تھے محمد حمزہ صاحب ان کو کندوال سے للا رورل ہیل سینٹر میں ٹرانسفر کیا گیا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رشہ ہے لیکن افسوس کی خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنل صاحب کے احکامات کے مطابق ان کو یہاں سے اٹھا کے جلال پور شریف میں ٹرانسفر کر دیا اور اب حالات یہاں پہ یہ ہیں کہ اتنا بڑا ہسپٹل کے اندر صرف ایک ڈاکٹر ہے جو کہ چوبیس گھنٹے بچارہ ڈیوٹی کر رہے تو وہ اس نے سونا بھی ہے اس کی ریسٹ بھی کرنی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو سلام ہے کہ وہ یہاں پہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود یہاں پہ للا کے اندر وہ جاب کر رہے لیکن یہاں پہ جو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا بنانے کا مقصد کچھ اور ہے مقصد یہ ہے کہ اس سے قبل بھی میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں دی گئی تھی جس سے ہم کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن نہ اٹھانے کے مترادف ہوگا کیسے کہ ہمیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبولینس مہیا کی گئی جو کہ اس وقت للا انٹرچینج پر موجود ہے لیکن جیسے ہی کوئی پیشنٹ زخمی ہوتا ہے یا سیریس آلت میں ہوتا ہے للا رورل ہیلس سینٹر کے ڈاکٹر جب انہیں ریفر کرتے ہیں تو جو ایمبولینس کے اہلکار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اللوائی جی کہ ہم آپ کو تاثیل پنڈ دادن خان سیول ہسپٹل میں پہنچائیں گے آپ خود جانتے ہیں بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ ڈویل کیریج وے کی تاخیر کے باعث روڈ کی حالت یہ ہے کہ ایک تندرست آدمی پنڈ دادن خان جائے تو اسے میرے خیال ہے سب سے پہلے ہسپٹل جانا پڑتا ہے تو ایک پیشنٹ جو سیریس حالت میں ہو جب وہ پنڈ دادن خان جائے گا تو اس کی کیا حالات ہوں گے میری ڈپٹی کمیشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے بلکہ یہ پورے علاقے کی آواز میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ خدارہ ایک تو آپ للا کے اندر کام از کام تین ڈاکٹر جو ہے وہ مکمل کریں تاکہ تینوں شفٹوں میں ڈاکٹر موجود ہوں دوسرا کہ اگر آپ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو سینئر افسرانہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ للا کے نزدیک جو سب سے قریبی سہولت ہمیں مجسر ہے وہ کلر کہار ٹراما سینٹر ہے اگر پیشنٹ کو کلر کہار ٹراما سینٹر پہنچا دیا جائے تو وہاں پہ اس کی بہتر ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ مریض کی زیادہ سیریس حالت ہے تو وہ اسے لاہور یا اسلام آباد یا پنڈی شفٹ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے نہ کہ پنڈ دازن خان میں وہ بچارہ وہاں پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب میں کس طرف مو کروں ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حکام بالا تک ہمارا پیغام پہنچے جو ہمیں ایک سہولت دی گئی تھی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی اس سے بھی ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ